فنے شائری کے چھٹے سبق کے ساتھ عرم بطول قادری ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ہاں اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں نے پچھلے پانچ اسباق کی مشک بھی کی ہوگی اور ان کو ذہن نشین بھی کیا ہوگا یقیناً استفادہ بھی کیا ہوگا آج کا سبق فنے تکتی پر مبنی ہے الفاظ کے ٹکڑے کرنے کو تکتی کہتے ہیں زہاف کی پرک تکتی کہلاتی ہے مثلاً فعل، فے، این اور لام این اور لام اب مل کر بول رہے ہیں اور فے الادہ ہو گیا ہے پیچھے رہ گیا ہے فعل کے وزن پر ہے جگر جگر جی ملا دا گاف اور رے مل کر بولیں گے جگر فعول اب فعول ہے اور یہ لف یا اور تے حیات فعول، حیات اور فعل کے وزن پر مثال کے طور پر یہ ایک لفظ ہے جگر اور بھی ہیں کلم، نظر، بشر یہ سب فعل کے وزن پر ہیں اوزان میں یا بہروں میں یا تکتی کے اصولوں میں سب سے بڑا اصول خارج حروف کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے حروف خارج ہوتے ہیں یا کن کن حروف کو خارج کرنے کی اجازت ہوتی ہے یا شاعر عام زبان میں کہتے ہیں کہ کون سا لفظ گر رہا ہے تو وہ بھی اسطلاح ہے لیکن ہم لوگ اس طرح استعمال کرتے ہیں اپنے استاجی کے سکھائے وے طریقے کے ساتھ کچھ حروف ایسے ہیں جنہیں شاعر چاہیں تو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں لیکن ان کو شامل بھی کیا جا سکتا ہے ان کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے ان الفاظ کے شامل ہونے سے یا خارج کر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا خارج حروف ایسے حروف ہیں جن کو تکتی میں شامل نہیں کیا جاتا شامل حروف کون سے ہیں وہ تو ایک الگ بحث ہے لیکن خارج حروف چند ہیں جو آپ یاد رکھ لیں تو آسانی ہوگی کچھ حروف ہیں جو کہ تکتی سے خارج ہوتے ہیں نا سے ہے اور کے سے ہے نون غنہ چاہے لفظ کے آخر میں ہو یا درمیان میں ہمیشہ خارج جلتکتی ہے یہ دو ہے اور ایک نون غنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نا کو آپ بروزن فا استعمال نہیں کر سکتے اسی طرح کے کو آپ بروزن فا استعمال نہیں کر سکتے اور نون غنہ ہمیشہ سے خارج ہے جہاں پہ نا اور کے کا استعمال ہے فعل یا ایل یا زہاف کے مختلف ٹکڑوں کو وزن چینج کرنے کے لئے یا ان کا زہاف کے مختلف ٹکڑوں کے ساتھ نا سے ہے کاٹ کے اس کی نون لگا کے اس کا وزن تبدیل کر کے بحر میں استعمال کرنے کے لئے یہ حروف نا اور کے کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے فنی تکتی میں یا شائری میں ایک لفظ ہے کیا سے چھوٹی یہ اور کیوں سے بھی چھوٹی یہ جبکہ کیوں کا نون غنہ پہلے ہی شامل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کو ہم پڑیں گے کا اور کیوں کو ہم پڑیں گے کو خارج کر دیں گے تو کیوں جو ہے وہ کو کو کے وزن پر آئے گا یہ بھی کاٹ دیں گے اور اور نون غنہ پہلے ہی شامل نہیں ہے ان الفاظ کا وزن اس طرح ہوگا نمارو یعنی کہ نامارو کو ہم اس طرح استعمال کریں گے نا سے ہے کاٹتے ہوئے نون کو میم کے ساتھ ملا دیں گے نمارو بروزن فعول بروزن فعول آئے گا نامارو امید کرتی ہوں کہ فعل جسے ہم یہاں پہ فعول کے نام سے استعمال کر رہے ہیں اور لن جسے ہم فا کے نام سے پہلے پڑ چکے ہیں آپ کو یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا کہ فعول ان کیسے بنا اسی طرح ہے تراجہا اب تیرا جہاں میں تراجہا نور گناہ کاٹ کے ترہ فعال کے وزن پر ہے اور جہا جیم ہے اور علف جہا تیرا جہاں بھی بروزن تیرا فعال کے وزن پر ہے اور جہاں بھی فعال کے وزن پر ہونے کی وجہ سے اس کی شکل کچھ اس طرح سے بنے گی مفائلن جی ہاں فعال اور پھر فعال دو فعال فعال ملا کر یہ پورا ایک زہاف کا ٹکڑا بنتا ہے مفائلن کیا ہے کیا ہے میں یہ کاٹ کے کا ہے فیلن کے وزن پر کا ہے فا اور فا ایک فا اور پھر دوسرا فا مل کر بنا رہے ہیں فیلن کیوں ہوا اب کیوں ہوا اب کیوں ہوا کو ہم بر وزن کو ہوا کو ہوا فائلن اب جہاں کو فا کے وزن پر ہے اور ہوا الن کے وزن پر ہے کو الن کے وزن پر تیرا جہاں تیرا جہاں مفائلن کے وزن پر کیا ہے کیا ہے بر وزن فیلن آئے گا یہ کو کاٹتے ہوئے کا ہے فائلن کے وزن پر آئے گا کیوں ہوا کیوں ہوا کو ہم فائلن کے وزن پر اس طرح سے لے کے آئیں گے یہ کاٹ دی کو ہوا اب چند مقامات پر اور کو چند مقامات پر اور کو یا اور کی جگہ ار بر وزن فا لایا جا سکتا ہے واؤ کاٹ کے علف اور رے کو بر وزن فا لایا جاتا ہے فنشائری سیکھنے کے لئے وزٹ کرتے رہیے www.ahlekلم.com نمبر ساتھ تک کے لئے اجازت دیجئے ایرم بطول قادری کو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ